سنگاپور ائرپورٹ سے باہر نکل دے ہی کرنل زاہد کو احساس ہو گیا کہ اس کا تاقب کیا جا رہا ہے لیکن تاقب کرنے والے اناڑی معلوم نہیں ہوتے تھے بڑے سلیقے اور حاضر دماغی سے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور کسی طرح بھی شبہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کا تاقب کیا جا رہا ہے کرنل زاہد اپنی ٹیکسی کے پیچھے آتی ہوئی جس کار پر شک کرتا وہی کار چند لمحوں کے بعد اس کی نظروں سے غائب ہو جاتی اس کا علم نہ ہو سکے کہ اس کا تاقب کیا جا رہا ہے زاہد سوچ میں پڑ گیا اس کے سنگاپور میں قدم رکھتے ہی انجانے لوگوں کا ایک پورا گروہ اس کے تاقب میں لگ گیا تھا اور یہ آثار اچھے معلوم نہیں ہوتے تھے اس نے پیچھے دیکھا دو گاڑیوں کے پیچھے ایک پرانی سی کار چلی آ رہی تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک چینی بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ بلکل لاپروہ سا دکھائی دے رہا تھا ڈرائیور زاہد ٹیکسی ڈرائیور سے بولا اب تم مجھے میوزیم لے چلو ہوتل نہیں سر نہیں زاہد نے خوشک لہجے میں جواب دیا تھوڑی دیر بعد اس کی ٹیکسی میوزیم کے سامنے ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی کرنل زاہد نے نیچے اتر کر ٹیکسی کا کرایا دیا اور چھوٹا سا سوٹکیس اٹھا لیا ٹیکسی کے آگے نکل جانے کے بعد اس نے گھوم کر اس طرف دیکھا جس طرف سے آیا تھا اور چونک سا گیا اس نے ایک ٹیکسی چراہے پر رکھ دی دیکھی لیکن اس کے اندر سے کوئی باہر نہیں نکلا تھا زاہد نے ایک گہری سانس لی اور اپنا سوٹکیس اٹھا کر میوزیم کی امارت میں داخل ہو گیا میوزیم کے ہال میں دو تین ٹیلیفون بوتھ دکھائی دے رہے تھے زاہد ایک بوتھ میں گھس گیا اور جلدی جلدی کسی کے نمبر ڈائل کرنے لگا سلسلہ قائم ہوتے ہی اس نے کہا ٹوٹو ہے آپ کون ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا سونے گچڑیا ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی پھر آواز آئی دس منٹ بعد پھر فان کرو یہ نمبر کہاں کہے؟ اس نے پوچھا لیکن دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا تھا کرنل زاہد نے گہرا سانس لیا جو نمبر اس نے ڈائل کیا تھا وہ اسے جنرل کیوں نے دیا تھا کہ وہ اس نمبر پر ٹوٹو کو فان کر کے مدد حاصل کر سکتا ہے ٹھیک دس منٹ بعد زاہد نے پھر نمبر ملایا اس بار جواب دینے والا ٹوٹو ہی تھا سونے کی چڑیا زاہد نے اپنا کوڑ دہرا دیا اور بولا ابھی ایک گھنٹہ قبل میں نے سنگاپور میں قدم رکھا ہے لیکن یہاں آتے ہی میری نگرانی شروع ہو چکی ہے وہ کتنے ہیں؟ کوئی اندازہ نہیں لگتا لیکن کئی ہیں کیونکہ جو آدمی تاقب کرتا ہے وہ شبہ ہوتے ہی غائب ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ کوئی نیا شخص آ جاتا ہے آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میوزیم سے جانا کہاں ہے؟ ہوتل کلارک ہوتل کلارک بیچ روڈ پر ہے ٹھیک دس منٹ بعد میوزیم سے نگل کر ٹیکسی پکڑیں اور اپنا تاقب کرنے والوں کی قطعی پرواہ کیے بغیر سٹیمفرڈ روڈ سے بیچ روڈ کی طرف روانہ ہو جائیے جب تک آپ ہوتل کلارک پہنچیں گے تاقب کرنے والے غائب ہو چکے ہوں گے شکریہ اور کچھ بس یہی بہت ہے زاہد نے کہا لیکن یہ نمبر کہاں کہے؟ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کی ضرورت پڑ جائے تب میں آپ کے پاس کیسے پہنچوں گا؟ میں ہمیشہ اس نمبر پر موجود رہتا ہوں زاہد نے فون رکھ دیا اور گھڑی دیکھ کر اپنا سوٹکیس اٹھایا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا میوزیم سے باہر نکل آیا کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا اس نے گہری نظروں سے جائزہ لیا لیکن کوئی شخص اسے مشتبہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس کے اشارے پر ایک ٹیکسی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی زاہد نے سوٹکیس اندر رکھا اور خود بھی سوار ہو گیا ہوتل کلارک سٹیمفرڈ روڈ سے ہو کر چلو اس نے کہا ٹیکسی ڈرائیور نے اپنا سر ہلایا اور ٹیکسی آگے بڑھا دی زاہد لاپروہی سے باہر دیکھنے لگا اس بار اس نے تاقب کرنے والوں کی کوئی فکر نہیں کی تھی ٹیکسی تیزی سے بھاگتی رہی سٹیمفرڈ روڈ پر اس وقت کافی رش تھا اس رش میں زاہد کے لیے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ اس کے پیچھے آنے والی گاڑیوں میں کون سی گاڑی اس کا تاقب کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اس موٹے چینی کی صورت پہچان لی جس نے اسے میوزیم کے دروازے کے سامنے کھڑا دیکھا تھا وہ چینی زاہد کے پیچھے ایک سیاہ رنگ کی کار میں چلا آ رہا تھا زاہد ایک گہری سانس لے کر رہ گیا اسی وقت ایک عجیب و غریب واردات ہو گئی جس کی وجہ سے ایک چوراہے پر افرہ تفری مچ گئی ایک طرف سے ایک ٹرک ٹرافک سگنل کی پرواہ کیے بغیر گھوما اور سیدھا موٹے چینی کی سیاہ گاڑی سے جا ٹکرایا اس کے نتیجے میں کئی رکشہ اور گاڑیاں ان کی جھپٹ میں آ گئی تھی اور سارا ٹرافک درہم برہم ہو گیا تھا حادثے کے فوراں بعد ہی ایک چینی کافی پیچھے کھڑی ایک ٹیکسی سے باہر نکلا اور فٹ پاتھ پر بھاگتا ہوا چوراہے کی طرف آنے لگا اس کا ارادہ ایسا تھا جیسے چوراہے کے آگے سے دوسری ٹیکسی پکڑے گا لیکن زاہد کی دیکھتے ہی دیکھتے وہ چینی ایک موٹے تازے سیاہ آدمی سے ٹکرایا اور وہیں فٹ پاتھ پر ہی ڈھیر ہو گیا وہ سیاہ آدمی اس سے موفیاں مانگتا ہوا اس طریقے سے چینی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں اس کی مدد کر رہا تھا کہ چینی بار بار فٹ پاتھ پر لڑک جاتا تھا یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا تھا کرنل زاہد کی ٹیکسی اتمنان سے فراتے برتی رہی اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی تاقب نہیں کر رہا ہوگا ٹیکسی ہوتل کلارک کے سامنے رک گئی یہ سنگاپور کا سب سے مشہور اور مہنگا ہوتل تھا زاہد نے اندر پہنچ کر ایک کمرہ بک کر آیا اور ہوتل بوائے کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا ایک نوٹ لے کر بوائے رخصت ہوا تو فان کی گھنٹی بجنے لگی زاہد نے ریسیور اٹھا لیا ہیلو سونے کی چڑیا کسی نے کہا جی ہاں میں ٹوٹو بول رہا ہوں آپ بار میں پہنچیے لیکن ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے کیسے اس کے فکر مت کرو میں تمہیں پہچان لوں گا ٹھیک ہے زاہد نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور کمرے سے نکل کر سیدھا گرانڈ فلور پر پہنچ گیا ہوتل کے شاندار بار میں اس کا سامنا ایک خوبصورت نوجوان سے ہوا ہیلو مجھے ٹوٹو کہتے ہیں میں زاہد ہوں زاہد نے دھیرے سے جواب دیا بیٹر کو کافی کا آرڈر دے کر ٹوٹو بولا مجھے یقین ہے یہاں تک آپ کا تاقب نہیں کیا گیا ہوگا وہ ٹرک والا حادثہ کیا تمہارا کارنامہ تھا بے شک وہ کئی تھے سب کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا اتنے لوگوں کو آپ کے تاقب سے روکنے کے لیے وہ حادثہ بھی کافی نہیں تھا جناب زاہد نے ہستے ہوئے کہا ایک چینی کو تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے کسی سے تکرا کر گرتے ہوئے دیکھا تھا اس کے علاوہ آپ نے ایک دوسرے چینی کو کسی لڑکی سے پٹتے ہوئے نہیں دیکھا اوہ تو زاہد گہری سانس لے کر رہ گیا اتنا انتظام تم نے اتنے کم وقت میں کیسے کر لیا یہ میری ڈیوٹی تھی ٹوٹو دھیرے سے مسکر آیا ویٹر کوفی کا مگ لا کر رکھ گیا یہاں سنگاپور میں سب قوموں کے لوگ آباد ہیں اس لیے یہاں کوئی اجنبی معلوم نہیں ہوتا چنانچہ یہاں کسی شخص کا غائب ہو جانا بہت آسان ہے لیکن اپنی خصوصیات کی وجہ سے یہاں کسی آدمی کے گم ہو جانے کی کوشش میں ناکام رہنا بھی بہت آسان ہے میرا مطلب یہ ہے کہ ایک بار دشمن کی نگاہوں میں آ جانے کے بعد آپ کا ان سے چھپا رہنا ممکن نہیں ہے ابھی آپ ان کے پنجے سے بچ نکلے ہیں لیکن بہت جلد وہ آپ کو دوبارہ تلاش کر لیں گے جبکہ آپ کھوٹل کلاؤٹ جیسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں میرے خیال میں آپ کا یہاں رہنا مناسب نہیں مسٹر ٹوٹو کنل زاہد نے کافی کا گھونٹ برتے ہوئے کہا فیلحال میرا اس ہوتل میں رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ ماؤہیو نام کے جس شخص سے ملاقات کرنے میں سنگاپور آیا ہوں وہ مجھے یہیں آ کر ملے گا اوہ ٹوٹو نے گہری سانس لی ساؤہیو کے یہاں آنے کی پوری امید ہے اگر کسی وجہ سے وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکا تو پھر رات کے دس بجے تک مجھے گولڈن پارک پر اس کا انتظار کرنا پڑے گا فرض کیجئے اگر وہ وہاں بھی نہ آیا تب ٹوٹو نے پوچھا تب مجھے دوبارہ ہوتل میں آ کر اس کے پیغام کا انتظار کرنا پڑے گا اور اگر پیغام نہ ملا تب یہ کیسے ہو سکتا ہے کنل زاہد نے مسکرا کر کہا اس کا مجھ سے ملنا بہت ضروری ہے اس میں اس کا بھی فائدہ ہے جو اہم معلومات ہمیں اس سے حاصل ہونے والی ہیں شکریہ تھوڑی دیر بعد کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے اگر چوبیس گھنٹے کے اندر وہ آپ سے آ کر نہ ملے تو پھر آپ کے لیے یہی بہتر رہے گا کہ یہ جگہ چھوڑ دیں ویسے ماؤہیوں کی تلاش میں آپ کی پوری مدد کروں گا میرا خیال ہے ایسی نوبت نہیں آئے گی زاہد نے کہا ویسے تمہاری نظر میں ہوتر کلارک کے علاوہ اور کونسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں میں خود کو محفوظ سمجھ سکتا ہوں روکسی ہوتل شہر سے باہر ہے اور زیادہ شاندار بھی نہیں ہے وہاں زیادہ تر غیر ملکی نامانگار مصنف وغیرہ آ کر ٹھہرتے ہیں اب وہاں خوب اچھی طرح کھپ سکتے ہیں اوکے زاہد بولا اگر چوبیس گھنٹے میں ماؤہیوں مجھ سے رابطہ قائم نہیں کرتا ہے تو پھر میں یہاں سے غائب ہو جاؤں گا ماؤہیوں سے آپ کیا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا مطلب میرا مطلب یہ ہے کرنل کے آپریشن کیا ہے تمہارا فون نمبر کہاں کا ہے یہ تو میرے سوال کا جواب نہیں ٹوٹو نے کہا کرنل زاہد مسکر آیا اوہ ٹوٹو نے اپنا کافی کا آخری گھونٹ برا اور اٹھ کھڑا ہوا اب میں اجازت چاہتا ہوں کرنل زاہد بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا ٹوٹو نے بل ادا کیا اور گھوم کر زاہد سے بولا سنگاپور میں داخل ہوتے ہی آپ دشمنوں کی نگاہوں میں آ گئے یہ کیسے ہو گیا میں خود بھی اسی حیرت میں ہوں زاہد نے کہا ٹوٹو نے زاہد سے ہاتھ ملایا اور رخصت ہو گیا زاہد اس کے جانے کے بعد سوچ میں پڑ گیا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کا شبہ ایک ہی شخص پر تھا اور وہ تھا کالی چرن جنرل کیو کا خاص ملازم اس بار بھی کالی چرن زاہد کو ائرپورٹ پر چھوڑنے آیا تھا اور اس کے علاوہ یہ بات صرف جنرل کیو کو معلوم تھی کہ وہ سنگاپور جا رہا ہے گولڈن پارک پہنچ کر زاہد رک گیا وہ مایوہیو کا دس بجے تک ہوتل کلارک میں انتظار کرتا رہا تھا اور مایوس ہو کر گولڈن پارک چلا آیا تھا لیکن یہاں آتے ہوئے اس نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ اس کا تاقب تو نہیں کیا جا رہا اور اب وہ مطمئن تھا کہ اس کا تاقب نہیں کیا گیا ہے زاہد اپنا سگار سلگا کر پارک کے اردگرد رہلتے ہوئے ماہیو کا انتظار کرنے لگا لیکن وہ اس حادثے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جس کے بارے میں وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ وہ اتفاقی تھا یا اس کا کوئی اور مطلب تھا یہ واقعہ سات بجے ہوا تھا جب اچانک اس کے ہوتل کے کمرے میں فون کی گھنٹی بجی تھی اس نے ریسیور اٹھایا تو آپریٹر نے بتایا کہ اس کا فون ہے جو کسی چینی نے کیا ہے آپریٹر نے پیشکش کی کہ وہ ان دونوں کے درمیان مترجم کا کام دے سکتا تھا زاہد کو تو صرف ماہیو کے فون کا انتظار تھا اور اسے بتایا گیا تھا کہ وہ انگریزی اچھی طرح بول سکتا ہے اس لیے زاہد نے کہا کہ اسے مترجم کی ضرورت نہیں ہے اور جب آپریٹر لائن سے ہٹ گیا تو زاہد ہیلو ہیلو ہی کرتا رہا اور دوسری طرف سے اسے کوئی جواب نہیں ملا صرف ایک دو بار گہری سانسوں کی آواز اسے ضرور سنائی دی تھی اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا تھا آخر فون کرنے والا کون تھا کیا وہ ماہیو تھا جس نے کرنل زاہد سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی اگر وہی تھا تو پھر اس نے اس سے بات کیوں نہیں کی اگر وہ ماہیو بھی نہیں تھا تو پھر کون تھا کرنل زاہد سگار کے کش لگاتے ہوئے غور کرتا رہا اور گولڈن پارک کے قریب ٹہلتا رہا انتظار کرتے کرتے بارہ بچ گئے لیکن ماہیو وہاں بھی نہیں آیا اور نہ ہی اس کا کوئی پیغام آیا اب اس کا مطلب تھا کہ ماہو صبح ہوتل میں آ کر اس سے ملاقات کرے گا لیکن پھر بھی زاہد نے پندرہ منٹ وہاں اور ٹھہرنے کا فیصلہ کیا وہ پندرہ منٹ بھی گزر گئے لیکن ماہیو نہیں آیا زاہد نے سگار کا آخری کش لگایا اور واپسی کے لیے گھوم گیا ٹھیک اسی لمحے قریب سے گزرتا ہوا ایک شخص اس سے ٹکرا گیا وہ پیے ہوئے تھا اور آل فال بک رہا تھا پھر اس نے بڑی صفائی سے زاہد کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا پرزہ رکھ دیا اور لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا زاہد چکنہ ہو گیا اور کاغذ والا ہاتھ اس نے پھرتی سے اپنی جیب میں ٹھونس لیا اور تیزی سے ایک طرف روانہ ہو گیا فوراں ہی اسے ٹیکسی مل گئی راستے میں ٹیکسی کی مدھم روشنی میں وہ کاغذ کا پرزہ نکال کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگا لکھا تھا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری نگرانی کی جا رہی ہے اس لیے وعدے کے مطابق میں گولڈن پارک میں آپ سے ملاقات کرنے نہیں آیا میں خوفزدہ بھی ہوں اس لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا شاہتا لہذا آپ فوراں مسجد سٹریٹ کی فٹ پاتھ پر پہنچ کر میرا انتظار کریں اگر میں نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا تو ایک بجے تک وہاں پہنچ جاؤں گا ایک بجے تک اگر میں کسی وجہ سے نہیں آ سکا تو میں پھر آپ سے ہوتل میں رابطہ قائم کروں گا آپ ہوتل کے کلرک کو ہدایت کر دیں کہ اگر میں وہاں آؤں اور آپ وہاں موجود نہ ہوں تو میں آپ کے کمرے میں بیٹھ کر آپ کا انتظار کر سکوں کیونکہ میں زیادہ دیر تک لوبی میں دکھائی نہیں دینا چاہتا ماؤ ہیو زاہد نے کاغذ کے کئی پرزے کیے اور باہر پھینک کر ٹیکسی ڈرائیور سے بولا مسجد سٹریٹ چلو لیکن ہوتل کلارک ہوتے ہوئے ٹیکسی جب ہوتل کلارک کے سامنے رکی تو زاہد اتر کر اندر کاؤنٹر پر گیا اور ڈیوٹی پر موجود کاؤنٹر کلرک سے کہا اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اسے فوراں میرے کمرے میں پہنچا دیا جائے چاہے میں موجود ہوں یا نہیں اوکے سر زاہد باہر نکل کر پھر ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ مسجد سٹریٹ کی فٹ پات پر کھڑا تھا یہ علاقہ گھنی آبادی والا تھا اور اس وقت بھی وہاں کافی چہل پہل دکھائی دے رہی تھی زاہد سگار سلگا کر فٹ پات پر کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا ایک بج کر دس منٹ ہو گئے لیکن ماو وہاں بھی نہیں پہنچا زاہد نے وہاں سے پھر ٹیکسی پکڑی اور ہوتل واپس آ گیا کاؤنٹر کلرک نے اسے دیکھتے ہی کہا جناب آپ کے مہمان آ گئے ہیں ماو ہے وہ یہ سر وہ آپ کے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں زاہد لفٹ کے ذریعے اپنے کمرے میں پہنچا اس کے کمرے کا دروازہ بند نہیں تھا اور اندر روشنی بھی نہیں ہو رہی تھی زاہد نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھتے ہی ٹھٹک گیا ماو ہے وہ زاہد نے حیرت سے بکارا لیکن اس کی بات کا کوئی جواب نہیں ملا اس نے سوچ تلاش کر کے روشنی کر دی اجالہ ہوتے ہی اس نے ماو ہیو کو دیکھ لیا وہ نیچے فرش پر پڑا تھا اور اس کی چھاتی میں ایک خنجر دستے تک اندر گھسا ہوا تھا اور خون اس کے چاروں طرف پھیل کر جم گیا تھا کرنل زاہد مہتاد انداز سے اس کے قریب پہنچا اور جھک کر اس کی نبز ٹٹولی نبز غائب تھی لیکن کلائی ابھی تک گرم تھی جس کا مطلب تھا کہ اسے مرے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے ماو ہیو کی جیب سے ایک کاغذ بھی باہر جھانک رہا تھا جس کا مطلب تھا کہ اسے جان بوچ کر ایسے رکھا گیا ہے تاکہ نگاہ اسی پر پڑے زاہد نے وہ کاغذ ماو کی جیب سے کھینچ لیا اور کھول کر دیکھا اس میں بڑے بڑے حرفوں میں لکھا تھا ماو ہیو غدار کا انجام تمہارے سامنے ہے ہم خامخہ کسی کے خون سے اپنا ہاتھ رنگنا نہیں چاہتے تم اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو فوراں سنگاپور سے دفع ہو جاؤ ورنہ مارشل تمہیں پاتال تک نہیں چھوڑے گا اس کے نیچے کسی کا نام نہیں لکھا تھا زاہد نے وہ پرچہ اپنی جیب میں رکھا اور ماو ہیو کی دوسری جیبیں ٹٹولنے لگا ایک جیب سے ڈرائیونگ لائسنس برامت ہوا جس پر ماو ہیو کی تصویر لگی ہوئی تھی اور چائنہ ٹاؤن کا پتہ لکھا ہوا تھا جو یقیناً اس کے گھر کا پتہ ہوگا زاہد نے وہ پتہ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیا اور لائسنس دوبارہ لاش کی جیب میں رکھ دیا اس کے علاوہ ماو ہیو کے پاس سے اور کوئی کام کی چیز برامت نہیں ہوئی زاہد الگ ہٹ کر جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹنے لگا اور پھر سوٹ کٹ سنبھال کر کمرے سے باہر نکلا وہ دروازہ بند کر کے کاؤنٹر کلرک کے پاس پہنچ کر بولا میرا بل بنا دو میں جا رہا ہوں کاؤنٹر کلرک نے اسے حیرت سے دیکھا اور خاموشی سے بل بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا زاہد بل ادا کر کے ہوتل سے باہر نکلایا ٹیکسی لے کر وہ سیدھا سنگاپور کے ریلوے سٹیشن پہنچا اور وہاں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر سگار پھونکتا رہا تھوڑی دیر بعد وہاں آ کر ایک گاڑی رکی مسافر سٹیشن سے باہر نکلنے لگے زاہد بھی سٹیشن سے باہر نکل کر ان مسافروں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا وہ ٹیکسی پکڑ کر سیدھا راکسی ہوتل جا پہنچا جہاں اسے ایک کمرہ آسانی سے دستیاب ہو گیا دوسری صبح زاہد نے اخبار پڑھ کر گہری سانس لی اخبار میں ہوتل کرار کے کمرے میں ہونے والی قتل کی باردات جلی حروف میں شایع ہوئی تھی پولیس کو زاہد نامی ایک ہندوستانی کی تلاش تھی جو قتل کے فوراں بعد ہوتل چھوڑ کر سٹیشن گیا تھا پولیس کا خیال تھا وہ سنگاپور سے باہر چلا گیا ہے ناشتے سے فارغ ہو کر زاہد ہوتل سے باہر نکلا اور ٹیکسی پکڑ کر چائنہ ٹاؤن پہنچ گیا وہ ماؤہیو کا پتہ پوچھتا ہوا تنگ گلیوں میں سے آگے بڑھتا چلا گیا زاہد ایک جگہ پہنچ کر ٹھٹک کر رہ گیا یہ ایک چوڑا سا میدان تھا جس میں وہ تنگ گلی آ کر ختم ہو جاتی تھی اس کے سامنے ایک چوڑی سیڑھیوں والی گلی تھی جس کے اردگرد امارتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا بائیں طرف ایک چوڑی سڑک دکھائی دے رہی تھی جس پر سیڑھیوں سے تھوڑی دور ہٹ کر ایک کار کھڑی تھی کار دیکھ کر زاہد چونکا تھا یہ وہی پرانی گاڑی تھی جو کل ائرپورٹ سے آتے ہوئے اس کا تاقب کر رہی تھی اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہی چینی بیٹھا تھا جسے زاہد پہلے بھی دیکھ چکا تھا اسی لمحے زاہد کو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتا ہوا ایک دوسرا چینی دکھائی دیا جسے وہ میوزیم کے دروازے پر دیکھ چکا تھا زاہد خطرے کے احساس سے سنبھل گیا موٹا چینی سیڑھیاں چڑھ کر سڑک پر آیا اور کار کی طرف بڑھا دوسرے چینی کی بغل میں بیٹھ گیا وہ اپنے ساتھی کو کچھ بتا رہا تھا دونوں پیچھے دیکھنے لگے اور اس کے بعد گرد گرد دیکھنے لگے جیسے کسی کی تلاش ہو کلل زاہد نے تیزی سے میدان پار کیا اور سیڑھیاں دیکھ کر کے گلی میں آ گیا گلی میں ایک شخص سیڑھیوں کی طرف آ رہا تھا زاہد نے اسے روک کر ماؤہیو کے گھر کا پتہ پوچھا اس شخص نے گھر کی طرف اشارہ کر دیا زاہد اس طرف بڑھ گیا وہ چھوٹا سا مکان تھا جس کے بغل سے اوپر جانے کا زینہ بھی تھا زاہد نے دروازے پر دستک دی لیکن کوئی جواب نہیں ملا اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا جواب میں اوپری منزل کی ایک کھڑکی کھلی اور ایک نوجوان چینی لڑکی نے جھانک کر دیکھا ماؤہیو زاہد نے پوچھا وہ گھر پر نہیں ہے لڑکی نے انگریزی میں جواب دیا تم نیچے آ سکتی ہو لڑکی ایک لمحے کے لیے ہچکچائی اور پھر سر ہلا کر نیچے چلی آئی تم کیا چاہتے ہو کیا تم ماؤہیو کی رشتے دار ہو زاہد نے پوچھا نہیں کیا ماؤہیو اس گھر میں اکیلا رہتا ہے نہیں اس کی بیوی تائی اس کے ساتھ رہتی ہے لڑکی نے جواب دیا اور وہ اس وقت بازار گئی ہے کیا ابھی کچھ دیر پہلے کوئی اور بھی اسے پوچھتا ہوا آیا تھا ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک موٹا چینی تائی کو پوچھ رہا تھا زاہد نے گہرا سانس لیا اور کہا اور تم نے اسے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ بازار گئی ہے جی ہاں لڑکی نے کہا لیکن تم تائی سے کیوں ملنا چاہتے ہو حقیقت تو یہ ہے کہ میں ماں اسے ملنا چاہتا ہوں میں اس کا دوست ہوں اور بہت دور سے آیا ہوں انتظار کر لو تائی اب آتی ہوگی کہاں انتظار کروں زاہد بولا کیا سڑک پر لڑکی مسکرائی اور کہنے لگی اگر تم ایک ڈالر دو تو تم اوپر میرے کمرے میں آ سکتے ہو زاہد نے اسے دس ڈالر کا نوٹ دیا لڑکی اتنی خوش ہوئی کہ اس نے زاہد کی کلائی تھام کر اسے اپنے ساتھ اوپر لے آئی تم یہاں اکیلی رہتی ہو بلکل اکیلی یہ کہتے ہوئے لڑکی نے اپنی باہیں زاہد کے گلے میں ڈال دی ایک منٹ زاہد پیچھے ہٹے ہوئے بولا تمہارا نام کیا ہے میرا نام تن ہے اچھا نام ہے زاہد نے کہا اور ایک کرسی گسیٹ کر کھڑکی کے قریب بیٹھ گیا یہاں سے وہ گلی سیڑھیاں اور میدان تک دیکھ سکتا تھا تن بستر پر لیٹ گئی تم نے مجھے دس ڈالر بھی دیئے اور پھر بھی اتنی دور بیٹھے ہو میں تائی کا انتظار کر رہا ہوں بڑے سرد مہر مرد ہو زاہد نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اسی وقت اس نے ایک چینی عورت کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا جس کے دونوں ہاتھوں میں تھیلے لڑکے ہوئے تھے دیکھو کیا یہی تائی ہے لڑکی نے کھڑکی کے قریب آ کر دیکھا اور بولی ہاں یہی ہے اسی وقت زاہد کو وہی موٹا چینی دکھائی دیا جو دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور اس کی نگاہیں تائی پر لگی تھی کرنل زاہد ایک جھڑکے سے اٹھ کڑا ہوا تن وہ جلدی سے بولا میں تمہارے پاس پھیرا ہوں گا اب چلتا ہوں لڑکی نے حیرت سے دیکھا اور زاہد تیزی سے دروازے سے نکل کر سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچ گیا نیچے تائی کھڑی تھی تائی زاہد اس سے جلدی جلدی کہنے لگا میں تمہارے شاہر ماو ہیو کا دوست ہوں کچھ بتانے کا اس وقت موقع نہیں ہے یہ تھیلہ مجھے دو اور جلدی سے اپنے گھر کا دروازہ کھول کر ایک ڈنڈا تلاش کر کے مجھے دو ماو کی بیوی اقل منت تھی اس نے زاہد سے کوئی سوال نہیں پوچھا اور بجلی کی تیزی سے بند دروازے کی طرف لپک گئی وہ موٹا چینی کسی بھی لمحے وہاں آ سکتا تھا تائی نے دروازہ کھولا اور فوراں اندر گس گئی زاہد بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا تھا تائی نے فوراں دروازہ بند کر دیا زاہد نے تھیلے ایک طرف رکھ دئیے تائی اندر ایک جانب جھپٹی اور دوسرے لمحے ایک لوہے کی سلاخ لے کر آ گئی زاہد نے وہ سلاخ اس کے ہاتھ سے بھی اور انتظار کرنے لگا تم اخبار پڑتی ہو؟ یکا یک زاہد نے تائی سے سوال کیا نہیں تو پھر میں تمہارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا زاہد کہنے لگا پچھلی رات ہوتل کلارک میں تمہارے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے اور قاتلوں میں سے ایک اس وقت یہاں آ رہا ہے شاید تمہیں بھی ہلاک کرنا چاہتا ہے یہ سنتے ہی تائی کا چہرہ کورے کاغذ کی مانند سفید پڑ گیا اور وہ خوف سے تھر تھرانے لگی ابھی دروازے پر کوئی دستک دے گا زاہد بولا تم دروازہ کھولو گی موٹے چینی کا دھیان تم اپنی طرف لگائے رکھنا اور اسے اندر آ جانے دینا باقی میں سنبھال لوں گا تائی زاہد کا چہرہ دیکھتی رہی اسی وقت دروازے پر دستک دی گئی زاہد اور تائی کی نگاہیں ملیں زاہد نے اسے اشارہ کیا تائی گھبرائی ہوئی سی آگے بڑھی اور اس نے دروازہ کھول دیا دروازہ کھولتے ہی دو قدم پیچھے ہٹ گئی موٹا چینی اندر داخل ہو گیا